چینی کچن میں ہر وقت موجود رہنے والی چیزوں میں سے ایک ہے کیونکہ میٹھا کھانا کسے پسند نہیں ہوتا جبکہ چائے بھی اس کے بغیر اکثر افراد کو بے مزا لگتی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ چینی میٹھا کھانے کی تسکین سے ہٹ کر بھی بہت کچھ ایسا کر سکتی ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا داغ دبوں سے نجات دلانے سے لے کر بیوٹی ٹریٹمنٹ تک چینی کو مختلف مسائل سے نجات دلانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہزاروں روپے کا خرچہ بچایا جا سکتا ہے ایک چمچ چینی کو اپنے پسندیدہ شیمپو میں شامل کر کے بالوں کو دھونا اسے معمول کے مقابلے میں زیادہ صاف اور چمکدار بنا سکتا ہے اور کون ہوگا جو صاف اور چگمکاتے بالوں کو پسند نہیں کرے گا تاہم یہ طریقہ ہر بار استعمال نہیں کرنا چاہیے مہینے میں ایک سے دو بار سے زیادہ نہ آزمائیں چینی اور گرم پانی کو ملا کر پیسٹ بنائیں اور اسے داغ دبوں پر لگائیں اس مکسچر کو ایک سے دو گھنٹے تک کے لیے لگا چھوڑ دیں اور پھر کپڑے کو معمول کے مطابق دھولیں مختلف تحقیقی رپورٹس کے مطابق چینی کو زخم پر دھونے اور ڈریسنگ سے پہلے چھڑکنا بیکٹریریا کو مارنے میں مدد دیتا ہے جو زخموں کو جل ٹھیک نہیں ہونے دیتے بیکٹریریا کو نشونومہ کے لیے نمی کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ چینی زخم میں سے پانی کو کھیچ لیتی ہے گرم چائے یا کھانے نے زبان کو جلا دیا ہے اگر ایسا تجربہ ہو تو چھٹکی بھر چینی کو چوس لیں اس سے فوری ریلیف میں مدد ملے گی شید کی مکھیوں کے ڈنگ یا کیڑوں کا کٹنا تکلیف دے ہوتا ہے اس سے نجات کے لیے چینی اور پانی کی یکسہ مقدار کو مکس کریں اور متاثرہ جگہ پر بیس منٹ تک لگا رہنے دیں ایک چمچ چینی کھانا ہچکیوں کی رکھ تھام میں مددگار ثابت ہوتا ہے تھوڑی سی چینی کو ہونٹوں پر لپسٹک لگانے کے بعد چھڑکیں ایک منٹ تک انتظار کریں اور پھر کھا لیں چینی لپسٹک میں موجود نمی کو چوس لے گی اور اس کی رنگت کو بھی بہتر کر دے گی تین چائے کے چمچ چینی کو دو چمچ سرکے کے ساتھ گرم پانی میں ملائیں اور پھر گلدان میں ڈال دیں چینی پھولوں کی جڑوں کو غزہ فرام کرے گی جبکہ سرکہ بیکٹیریا کی رکھ تھام کرے گا چینی اور بیکنگ پاورٹر کو یک سا مقدار میں مکس کریں اور اس مکسچر کو ہر اس جگہ پر چھڑک دیں جہاں کیڑوں یا لالبے کی موجودگی کا شبہ ہو چینی کیڑوں کو اپنی جانے متوجہ کرے گی جبکہ بیکنگ پاورٹر ان کا خاتمہ کرے گا اسی طرح ایک چمچ چینی کو ایک چمچ سواگی کے ساتھ ایک کپ پانی میں ملائیں اور اس مکسچر پر روئی کو بھگو دیں روئی کے ان ٹکڑوں کو کیڑوں سے متاثرہ جگہ پر لگائیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا